اسلام علیکم دوستو آج میں بات کرنے والا ہوں شملہ مرچ کو گروہ کرنے کی تو شملہ مرچ کیسے گروہ ہوتی ہے بیچ کیسا ہونا چاہیے مٹی کیسی ہونی چاہیے جگہ کیسی ہونی چاہیے جہاں پہ ہم رکھیں گے پانی کی سٹم دیں گے اور سیزن کون سا ہوگا یہ ساری ڈسکس کریں گے اسی ویڈیو کے اندر تو ویڈیو کو لاسٹاک آپ نے ضرور دیکھنا ہے ضرور ضرور دیکھنا ہے اور آپ نے ویڈیو کو لایک بھی کرنا ہے اور چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دینا ہے جن دوستو نے چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے ان کا میں تحہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا ویڈیو دیکھتے ہیں تو کائنڈلی چینل سبسکرائب کر دیں آپ کا کوئی پیسہ نہیں لگنا یہ بالکل فری ہے تو دوستو سب سے پہلے بات کروں گا مٹی کی اور اس سے پہلے بھی بات کروں گا پورٹ کی جس کے اندر ہم سیڈلنگ کرنے والے ہیں پورٹ کوشش کریں مٹی کے برطن کی ہونی چاہیے مٹی کا برطن کو یہ ہونا چاہیے جس کے اندر سراغ ہوں اگر نہیں تو آپ اس طرح کی ٹوکری کو لے لیں یہ دیکھیں اس کے اندر سراغ ہیں یہ پلاسٹک کی ٹوکری ہے اس کے اندر سراغ ہے اس کا بینیفٹ کیا ہوگا کہ اس کے اندر سے ائر کراس ہوگی اور ائر کراسنگ کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ بینیفٹ ہوگا کہ مٹی ہماری بہت زیادہ گرم نہیں ہوگی مٹی ہماری تھنڈی رہیں گی دوستو لازمی دیکھیں گے ایک ایک پوائنٹ کو کور کروں گا تو لازمی دیکھتے رہے گا ویڈیو کو دوسرے نمبر پر دوستو بات کریں گے مٹی کی مٹی کیسے ہونی چاہیے مٹی ہمارے پاس ہوگی بالو مٹی اس کے اندر میں نے کوکوپیٹ بھی ایڈ کی ہوئی ہے کمپوسٹ بھی ایڈ کی ہوئی ہے اس کے علاوہ میں نے گائیں کا گوبر ایڈ کیا ہوا ہے ڈی کمپوسٹ ہوا کچن ویسٹ ایڈ کی ہوئی ہے پتوں کی راگ ایڈ کی ہوئی ہے اس کے علاوہ میں نے لکڑیوں کی جلی ہوئی راگ ایڈ کی ہوئی ہے اس کا کیا فائدہ ہوگا دوستو اس سے ہمارا جو بیج ہے اس کو فنگس نہیں لگے گا گرمی زیادہ فنگس لگنے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے اس لئے میں اس میں لکڑی کی راگ ایڈ کرتا ہوں ہمارا جو بیج ہے اس کو فنگس نہ لگے اس کے بعد بات کریں گے دوستو بیج کی بیج کہاں سے لیں گے تو بیج یہ میں ایک سبزی والی دکان پہ گیا ہوا تھا وہاں پہ مجھے لار رنگ کی یہ شملہ مرچ نظر آئی جو کہ بلکل خوشک ہو گئی ہے اور یہ بلکل ریڈ ہو گئی ہے ایسے کی آپ نے شملہ مرچ لینی ہے گرین والی نہیں لینی تو دوستو اس کے اندر سے جو سیڈ نکلے گا وہ پکا ہوا ہوگا اور خوشک ہوگا یہ سیڈ جلدی سے جرمنیٹ کر جائے گا ہمارے پاس اور دوستو بات کر لیتے ہیں اس کو بیج کو ہم نے نکالنا کیسے ہے تو وہی طریقہ جیسے ہم گروں میں سبزیاں وغیرہ کاٹتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں دوستو اس کے اندر کتنے زیادہ بیج ہیں اور یہ بیج ہمارے لئے کافی ہیں پودے تیار کرنے کے لئے جون کا منت ہے دوستو بہت دیان سے سیڈنگ کی جاتی ہے بہت سے لوگ بولتے ہیں اس مہینے میں سیڈنگ نہیں کرنی چاہیے کچھ حد تک ٹھیک بھی بولتے ہیں کیونکہ گرمی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ سیڈنگ ہماری اکثر خراب ہو جاتی ہے لیکن میں آپ کو ایسا طریقہ بتاؤں گا کہ آپ کی انشاءاللہ سیڈنگ کامیاب ہوگی خراب نہیں ہوگی اس طریقے سے دوستو آپ نے بیج اس کے نکال لینے ہے یہ دیکھیں یہ بیج ہمارے پاس کافی ہیں بہت زیادہ بیج ہیں دوستو میں آپ کو انڈ پر لازمی بتاؤں گا کہ آپ کس جگہ پر اس کو رکھیں گے تاکہ آپ کی سیڈنگ کامیاب ہو سیڈنگ خراب نہ ہو یہ دیکھیں دوستو ہمارے پاس کتنے زیادہ بیج آ چکے ہیں اب دوستو باری آ جاتی ہے سیڈنگ کی سیڈنگ ہم نے کیسے کرنی ہے یہ طریقہ بہت اہم ہے سمجھنے والا ہے پھر ہی آپ کی سیڈنگ کامیاب ہوگی یہ دیکھیں اس کے اوپر بیج سپرنکل کر دیئے بہت زیادہ بیج ہیں میں پھر بھی سپرنکل کر دیتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں آپ تھوڑے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اتنے زیادہ بیج اس لیے لگائے جاتے ہیں تاکہ اندر سے کچھ اگر خراب بھی ہو جائیں تو کچھ نہ کچھ تو ہمیں آسیل ہو کیونکہ یہ فری کے بیج ہیں میرا کون سا اس پر کوئی پیسہ لگا ہوا ہے مفتو کے بیج ہیں مفت باری مفتا لگایا ہوا ہے میں نے دکان والوں کو بھی سبزی لینے جاتا ہوں کوئی نہ کوئی چیز اٹھا لاتا ہوں اور اس کو میں گروہ کر لیتا ہوں یہ دیکھیں دوستو اب اس کو پلیٹ کم کر دیتے ہیں سائیڈ پہ یہ بعد میں ہماری پچھن ویش کے کام آئے گا یہ دیکھیں اب اس کے اندر بیج آگئے ہیں آپ اس کے اوپر مٹی بھی ڈال سکتے ہیں اور ایک طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر اس طرح سے ہاتھ مار کے سیڈز کو اوپر نیچے کر دیں یہ دیکھیں بہت زیادہ مٹی کو آپ نے دبانا نہیں ہے ورنہ بیج اندر ہی دپ جائیں گے اور اس کے بعد دوستو میں ہلکی اسی مٹی صرف اس کے اوپر ڈال دوں گا بہت زیادہ میں بیج کو کور نہیں کرنے والا صرف ہلکی اسی مٹی اس طریقے سے میں ڈال دوں گا دوستو بات کر لیتے ہیں اس کو پانی کیسے دینا ہے تو آپ نے اوپر سے اس کو بلکل بھی شاور نہیں کرنا پانی کا میرا موہی میٹھڈ ہے پرانا ہی یہ ایک میں لے دیتا ہوں اور اس کے اندر ہی میں اس کو اس طریقے سے پانی دیتا ہوں یہ میرا میٹھڈ بہت زیادہ کامیاب ہے اس کے اندر پانی ڈال دیتا ہوں اس کے اندر ہولز ہیں ٹوکری کے اور وہ خودی پانی کو اپنے اندر سٹور کر لے گی اور مٹی کو اوپر دے دے گی اوپر سے آپ نے شاور بلکل نہیں کرنا اوپر سے اگر شاور کریں گے تو بار بار بیج اپنی جگہ سے ہل جائے گا اور وہ جرمنیٹ نہیں ہو پائے گا بیج آپ کا خراب ہو جائے گا اس طریقے سے آپ اگر پانی دیتے ہیں تو آپ کی انشاءاللہ سیڈلنگ کامیاب ہوگی سب سے اہم بات دوستو یہ ہے کہ اس کو ہم کس جگہ پر رکھیں گے تاکہ ہمارا سیڈ جرمنیٹ کر سکے تو کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آئے گا کہ اس کو ہم پولیتھین سے کور کر دیں گے کیونکہ جون کا مہین ہے ہمیڈیٹی بہت کم ہے تو دوستو پولیتھین سے بلکل بھی آپ نے اس کو کور نہیں کرنا اگر آپ اس کو پولیتھین سے کور کرتے ہیں تو اس کے اندر کم سے کم ساٹھ ڈگری تک ٹمپریچر ہو جائے گا ساٹھ ڈگری بہت زیادہ ٹمپریچر ہوتا ہے تو آپ کا سیڈ زیادہ ہیڈ لگنے کے لئے سیڈ خراب ہو جائے گا جرمنیٹ نہیں ہو پائے گا ویسے عام طور پہ ہمارا ٹمپریچر چالیس سے اوپر جا رہا ہے اور اس کو جرمنیٹ ہم کیسے کرنے والے ہیں اس کو میں رکھنے والا ہوں گرین نیٹ کے نیچے اگر آپ کے پاس گرین نیٹ نہیں ہے تو کوئی بھی گرین کپڑا لے لیں اس کو کسی بھی ٹوکری پہ فروٹ والی پہ لگا کے اس کے اندر یہ اپنی سیڈ لنگ رکھ دیں پھر بھی آپ کو اچھا رزلٹ ملے گا کیونکہ گرین نیٹ جو ہوتی ہے وہ دوپ کو تھنڈا کر دیتی ہے اور ہمارے پودوں تک مکمل گرمی کو نہیں آنے دیتی مکمل دوپ نہیں آنے دیتی اس کو میں گرین نیٹ کے نیچے رکھنے والا ہوں اور انشاءاللہ پارٹ ٹو کی صورت میں میں آپ کو اس کا رزلٹ دکھاؤں گا جب اس کی پنیری تیار ہو جائے گی اور اس کو میں ٹرانس پلانٹ کروں گا اور میں سارا میٹھڈ آپ کو دکھا دوں گا امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی اچھی لگے تو چینل کو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا مجھے اجازت دیں اللہ حافظ